موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کیسے جا رہے ہیں آپ سب کی روح ہے ہم کرتی ہیں اچھے جا رہے ہیں میرے بھی اچھے جا رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ تین ریشپی شیئر کرنے والی ہوں چیکن چیز بال قدو کے پکورے اور مسو دال کے پکورے چلیے چلتے ہی آگے اپنی ویڈیو کے طرف اور میں نے اس دن دہی بڑا بھی بنایا تھا تو جیسے بھی دہی بڑا کی ریشپی چاہیے میں اس کے لئے دسکرپشن باکس میں لنک ڈال دوں گے اپنی ویڈیو کا آپ اس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کچن میں آئیں سب سے پہلے چکن کو میں نے اچھے سے دھو کے کٹ لیا ہے اور میں اس کے بعد یہ چاپ کروں گی پیاز مرچہ پودینہ دنیا سب ڈال کے اسے چاپ کر لوں گے اس کے بعد میں یہ کٹے ویڈیو کو اس میں ڈال دوں گی جب یہ اچھے سے مائنس ہو جائے گا تو اس کے بعد میں سارے انگرودنٹس اس میں ایک ایک کر کرے ڈالوں گی تو یہاں پہ چکن اچھے سے مائنس ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں جنجر گارلک پیس ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں میں سارے مسالے ڈالوں گی مرچہ پاوڈر کرم مسالہ سیرہ پاوڈر دنیا پاوڈر اس کے بعد میں اس میں ایک انڈہ بھی ڈالوں گی کالی مرچ کیا پاوڈر یہاں پہ میں نے ہاف لیمن بھی ڈالا ہے اس کے بعد نمک ڈالا ہے یہ سارے ڈالنے کے بعد میں اسے تھوڑے در پلس پہ چلاؤں گی پھر اچھے سے اسے نکال لوں گی میں نے اس میں تھوڑے سا کیلی فلیکس پہ ڈال دیا ہے جب یہ اچھے سے نائیس ہو جائے اگر اس میں سموٹ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اسے نکال کے اگر آپ کے پاس بریٹ کرمز ہے تو آپ اس میں بریٹ کرمز ڈالیں میرے پاس بریٹس نہیں تھے ختم تھے تو میں نے اس میں میدر ڈالا ہے اس کے بعد اچھے سے اسے بناٹر ملا لیں پھر اس کے بعد اس کا راؤنڈ راؤنڈ شیپ دے کے اس میں چیز فل کریں پھر اوپر سے ریپ کریں آگے آپ دیکھیں گے کی میں کیسے کروں گی تو آگے چلیے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے میں نے تھوڑا تیل اس میں دیا ہے اور اپنی ہاتھوں پہ بھی اچھے سے تیل لگا لیا ہے تو میں اسے پہلے راؤنڈ شیپ دیں پھر اسے تیلی پہ ٹکیا کا شیپ دوں گے پھر اس کو داب کے میں اس میں مزرلہ جیز ڈال رہی ہوں اور اسے اچھے سے میں راپ کر لوں گی پھر اسے راؤنڈ کر کے گول گول اچھے سے بنا لوں گی پھر اس کے بعد میں ایک برسے انڈے میں کوٹنگ دوں گی پھر اس کے بعد میں نے کون فلیکس کا کرم کیا ہے تو اس پہ پھر کوٹنگ کروں گی کون فلیکس کے جگہ آپ گریٹ کرمز یا بسکٹ کا کرمز بھی لیوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں یہ سارے بنا کے رکھ لوں گی تھوڑے در فریزر میں جس سے یہ اچھے سے ہارڈ ہو جائے گا جس سے فرائی کرنے میں اوپر کے کرمز تیل میں نہیں نکلیں گے تو اسی طرح میں نے سارے بنا کے رکھ لیے تھے فریزر میں اور جب تک میں صرف فریزر میں وہ فریز ہو رہا ہے تو میں کچھ اور کام کر لوں گی اپنا آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں نے ہاتھوں سے یہ کیا ہے آپ چمچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مجھے زیادہ آسانی ہاتھ سے ہی لگا تو میں نے ہاتھ سے کیا آگے میں باقی سارے کو اور بھی سب کو کر کے میں چھویز میں کنٹینر میں سٹور کر دوں گی آگے کی یوزوں کے لیے یہ میں نے اس دن کے لیے پرپیر کیا تھا پھر اتمنان سے میں باقی سارے کو بھی کر دوں گی میں نے دو طرح کی بھی ٹرائی کیا تھے ایک تو میں نے راؤنگ شیپ دیا تھے فیل کر کے اندر میں اور ایک میں چکن کے ساتھ ہی چیز کو پڑا ملا دی تھی پھر اس کے بعد میں اسے شیپ دی تھی تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں شیپ اچھے ہیں تو یہ سب کو میں کر کے کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں سٹور کر دوں گی اس سے کیوں مجھے آسانی ہوگی جب تک وہ فریز ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ مسور دال کر پکورے بنانے آئی ہیں اس کے لیے میں نے مسور دال کو چار گھنٹے پہلے ہی سوپ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اسے پیس لیا ہے بہت تھوڑا پانے دے کے پیسے زیادہ پانی نہیں دیں جسے کہ وہ زیادہ لکوڈی ہو جائے گا تو دیکھیں کنٹینسنسی اچھی ہے اس کی تو اسی کنٹینسنسی کی آپ پڑیں اور اس کے بعد میں اسے نکال لیا اس میں سارے مسالے دوں گی دھنیا پتہ میں نے ڈالا ہے جنجر گارلک پیس ڈالوں گی میرچے پاورڈر ہلدی پاورڈر اس کے بعد کالی میرچ زیرہ پاورڈر تھوڑا سا اجوائن پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو فرائی چیزیں میں اس کا یوز کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں بیکنگ پاورڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے یہ تھوڑا فلپی کرنچ ہی بنے گا تو یہ اچھے سمیں اس میں پھر پیاس کر لوں گے پھر اس کے بعد اس سے اچھے سمیں ملا کر میں اسے ڈیپ فرائی کروں گا رمضان میں تو ساری چیزیں ہی فرائی فرائی ہو جاتی ہے میں نے سوچا تھا کہ ایئر فرائیر لوں گی پھر ہم لوگ نے پروسپانڈ کر دیا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں لوں گی ضرور ملتا ہے ٹھیک ملتا ہے PIAN ملتا ہے ملتا ہے اسے اچھا سے ہاتھ سے ملا کے آپ داپ داپ کے فرشیپ دے کے آپ تیل میں ڈالیں بہت کیر فلی ڈالیں تیل میں تیل کی چیزیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہیں یہ سارے میں نے ایک اکر کر کے ڈال دیا ہے پھر جب یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا لائٹ یا کولڈن ہو جائے گا تو میں اسے پلٹ دوں گی اور جب دوسرے طرف سے بھی ہو جائے گا تو ویسے ہی ایلٹ پلٹ کر کے یہ آپ کے تیار ہو جائیں گے کافی کرنچی بنتا ہے یہ آپ لوگ کونسی دال کی بناتے ہیں آپ کو میرے ساتھ شیئر کریں کچھ کپ ہے تو آپ لوگ مجھے بھی بتائیں اور یہ دیکھیں یہ فریزر کے بعد میں نے اسے نکالا ہے یہ کافی اچھے سے کرا ہو گیا ہے تب اسے میں نے تلنے کے لئے تیل میں ڈالا ہے دیرے دیرے کر کے یہ اچھے سے ٹیسٹی سے بن کے تیار ہوں گے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت یمی ٹیسٹی بناتا ویڈیو دیکھ کے مجھے پھر سے کھانے کا دل کرنے لگا یہ سارے اسی طرح سے تیار ہو جائیں گے جب یہ لائٹ فاؤن گولڈن ہو جائیں تو آپ اسے آئیستہ آئیستہ نکال لیں اور یہ تیار ہے اور یہاں پہ میں فرد بنا رہی ہوں اب قدو کے پکارے جس کے لئے میں نے بیسن لیا ہے بیسن میں لان مچ پاوڈر ہمڈی پاوڈر کالی مچ زیرا پاوڈر اس کے بعد اس میں اجوائن دوں گے تھوڑا پھر دھنیا پاوڈر نمک اور بیکنگ پاوڈر یہ سارے چیز دیکھ کہ میں اسے اچھے سا پیسٹ بنانوں گی سارے مسائلیں ڈالنے کے بعد میں اسے پیسٹ بنا کے تھوڑے دیر چھوڑوں گی اور تھوڑے دیر چھوڑنے کے بعد میں اسے بنانا سٹارٹ کروں گی اس سے کہ یہ تھوڑے دیر میں سیٹ اچھے سے ہو جاتا ہے تو یہ اچھا بنتا ہے پیسن کو آپ زیادہ پتلا نہیں کھولیں اس کو تھکی رہنے دیں زیادہ پتلا کھولنے سے وہ صحیح نہیں بنتا ہے آپ سارے مسائلوں کے ساتھ میں ہی نمک اور بیکنگ پاوڈر ڈالے میں بھول گئی تھی کیونکہ مجھے عادت ہے نمک اکثر لاسپ میں دینے کی تو میں اکثر بھول جاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے نمک اور بیکنگ پاوڈر دیں کہ پھر سے اسے فیٹ لیا ہے پھر اسے میں تھوڑے در چھوڑ دوں گی ابھی یہ تھوڑے در چھوڑنے کے بعد میں آئیں گا تلنے کے لئے یہاں پہ میں نے ساتھ میں ایک قدو بھول بھول جس بھی شیپس میں آپ چاہیں کاٹ لیں اسے پھر ریپ کر کے کیو بیسن کے ساتھ آپ آئیستہ آئیستہ دل لیا ہے اسی طرح سے میں نے ایک ایک کر کے سارے ڈال دیا ہیں جب ایک سائٹ سے یہ ہو جائے اچھ سے تو پھر آپ اسے پلٹ لیں پھر یہ دونوں سائٹ سے پک جائیں گے تو آپ اسے نکال لیں یہ سیم ایس بیگن کا جیسے بنتا ہے وہ میں نے قدو پہ استعمال کیا ہے یہ بھی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے کیونکہ قدو سوفٹ چیز ہوتی ہے وہ اچھ سے گل جاتا ہے اس میں تو آپ یہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سارے ہو جائیں گے پھر نہ نکال ہوں گی آپ لوگوں کو میری ریسٹیز کیسی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملوں گے نیکس بلوگ میں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیر